اسلام علیکم ناظرین آمیر میہ اور ایسٹو موجود آفتہ سولہ تھا بائیس دسمبر دوہزار تیرہ کائیوال بتانے کے لیے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی ابتدا کریں گے ہم برد سرطان سے کینسر موجود آفتہ کا عمومی جائزہ آپ کے طالب میں مشتری کی رجعت کی حالت میں موجود کی کی وجہ سے آپ کی سوچ میں جو تعمیری کردار ہے پوزیٹیو جو ایلیمٹس ہیں پسست روی کا شکار ہوں گے ڈلے معاملات کو چلیں گے آپ کے ساتھ یا اس حد تک آپ کی کامیابی نہیں ہوگی جس حد تک آپ نے پلان کیا ہوگا یا آپ نے آپ کو مینج کیا ہوگا لیکن آپ کی شخصیت جو ہے وہ اگر پروگار ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی عزت و توقیر بڑھ سکے گی موجود آفتے کا تفصیل جائزہ سولہ دسمبر کو آپ اپنی اصولوں پر کاربند رہیں گے اپنے نظریات پر پک کے رہیں گے کمپرومائزنگ نہیں ہوگے بلکہ جو بھی کچھ آپ کے سامنے آئے گا اس سے آپ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے اپنے معاملات کو اپنی سوچ کے مطابق آگے لے جا سکیں گے سترہ دسمبر کو بیرونی ملک جو دوست اعباب ہیں وہ آپ سے رابطے میں رہیں گے جبکہ اٹھارہ دسمبر کو آپ کے جو مالی معاملات ہیں ان پر آپ کی توجہ خاص طور پر مرکوز رہے گی انیس دسمبر کو آپ کے خواہشات پوری ہونے سے آپ انجانی خوشی محسوس کریں گے بیس دسمبر کو آپ جو بھی نیا کام شروع کریں گے وہ آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہوگا اکیس دسمبر کو عزیز و اقارت تعاون کر چکیں گے جس کے بجرے سے آپ کے خان کی مسائل یعنی گریلوں معاملات میں جو کچھ ٹینشن تھی یا کچھ گڑ بڑ تھی یا نیکٹیب کچھ چیزیں چل رہی تھی ان میں خاطر خواہ کمی آئے گی اور آپ اپنے آپ کو پیسفل فیل کریں گے بائیس دسمبر کو کچھ نئی خواہشات جنم لے سکتی ہیں اکارڈنگ ٹو سٹار مومنٹ کیونکہ تبدیلی کا ٹائم قریب آ رہا ہے اگلا فیض چور ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ میں بہت ساری نئی باتیں آئیں گی بہت ساری نئی سوچیں جنم لیں گی تو گھبرائیے گا نہیں پلان کیجئے گا اچھے طریقے سے منیج کیجئے گا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو آگے لی جانے کے لیے کوشش جو ہے اس کا آغاز کیجئے گا موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو ساتھ اثرات کے حامل دن ہیں وہ سترہ اور اٹھارہ دسمبر جگہ تو منفی اثرات کے حامل دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے برچ اصد لیو موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حافظ شمس یکمتہ 21 دسمبر زائچہ کے پانچ میں گرمے رہتے ہوئے آٹھ کے شعبہ میں آپ کے خاص دلچسپی اور لگاؤ جو ہے اس کو بڑھانے کا سبب بن سکے گا جبکہ عشق و محبت سے مطلقہ امور میں بھی آپ کی دلچسپی نہ صرف قائم رہ گی بلکہ اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے 22 دا 31 دسمبر شمس جو ہے آپ کے زائچہ کے چھڑے گرمے رہتے ہو آپ کی ملازمتی ذیمہ دارگیوں میں اضافہ کرنے یا ان کو بڑھانے کے علاوہ آپ کو اپنے ماتحت افراج سے عزت کے حسابل میں بھی آپ کا ساتھ دے سکے گا آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا جبکہ آپ کے حاسدین جو ہیں ان کا خاتمہ ان کے حسد کا خاتمہ ہوں حاسدین کا نہیں حاسدین کے حسد کا یا ان کے جو منفی جذبات ہے اس کا خاتمہ جو ہے وہ یقیناً ہو سکے گا جبکہ آپ کے شراغتی اور زواجی امور جو ہیں وہ بھی بہ آسانی آگے بڑھ سکے گے یا ان میں جو اگر کوئی تکلیفیں ہیں کوئی پرابلمز ہیں تو وہ یقیناً ان کا خاتمہ ہو سکے گا موجود آفتے کا تفصیل اجازہ 16 دسمبر کو مالی مسائل اور پریشانی کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا 17 کو بہت مہین بتاؤنا آپ کو حاصل دائے گا 18 دسمبر کو گریلو ماحول جو ہے مزید خوشگوار ہو جائے گا 19 دسمبر کو والدین کی سہت کا خالق خیار رکھنا آپ کی مجبور بھی بن سکتا ہے اور اگر آپ خوشی سے یہ کام کر لیں گے تو یقیناً اس میں آپ کو بہت سارا کچھ بینفیٹ کوئی مل جائیں گے 20 دسمبر کو جو بیرون ملک اگر آپ نے کچھ سفر تیہ کیا ہوا ہے پلان کر رہے ہیں تو یقیناً اس میں تاخیر ہو سکتی 21 دسمبر کو آپ کی جو سوچ ہے وہ مذہبی معاملات کے طرف رہے گی یا یوں کہہ لیں اللہ کی طرف آپ کا رجوع ہو سکتا ہے اور 22 دسمبر کو اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس میں کچھ خطرات نظر آ رہے ہیں تو اکی خطرات مول لیجئے گا آگے بڑھئے گا اسٹار کی مدد آپ کے ساتھ ہے حوصلہ کیجئے گا اور یقیناً جو سرکنسٹانسیز ہیں وہ بھی آپ کو فیور کریں گے موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر اگر ساتھ اثرات کا حامل دن دیکھا جائے تو وہ 18 دسمبر جبکہ منفی اثرات کا حامل دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لئے کوئی دنی ہے برچ سمبلہ ورگو موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا آگم تارہ اتارت یہ کمتا 5 دسمبر جو زائچہ کے تیسرے گھر میں رہ کر اس نے کچھ معاملات جو سیٹل کیے تھے ان کی اثرات جو ہیں وہ 6 سے جب اتارت جو ہے زائچہ کے چوتھے گھر میں ہوگا اور آپ کے خان کی معاملات کو ہائیلیٹ کرے گا تو یقین ان اس کو آپ کو بینفیٹ ملے گا آپ کی دلچسپی اس میں برقرار رہے گی آپ کے بڑوں کا جو ساتھ ہیں آپ اس کو حاصل کر پائیں گے ان کی ہمدردی اور ان کی نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہوں گی جبکہ ذاتی سواری سے مطلقہ معاملات بھی کافی اہمیت اختیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں توجہ کریں گے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں آپ کے لئے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی آپ کے لئے بہتر معاملات ہو جائیں گے موجود آفتہ کا تفصیل ہی جائے گا 16 اسمبر کو آپ کے جو گھریلو معاملات ہیں وہ کچھ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں سترہ کو غصے اور جذبات سے اپنے مسائل کو الکرنے کی کوشش نہیں کیجئے گا بلکہ ان کو سمجھ لیجئے گا کہ آپ ان میں مزید بگاڑ کے ذمہ دار خود ہوں گے 18 اسمبر کو تحمل مزاجی سے کام لے کر آپ اپنے معاملات کو آگے بڑھا سکیں گے ورنہ لڑائی جھگڑے کا دیشہ جو ہے وہ حقیقت بھی بن سکتا ہے 19 اسمبر کو آپ کی صحت جو ہے وہ متاثر ہو سکتی لہذا اپنی خوراک کا خاص اور پر خیال رکھئے گا 20 اسمبر کو اپنے خیالات کو حملی شکل دے سکیں گے 21 اسمبر کو آپ کی سوچ میں پخت گیا سکتی ہے جبکہ 22 کو آپ کے کام میں جو بہتری ہو رہی ہے جو اچھے طریقے سے آپ نے کام کیا محنت کیے اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا اپریسیشن آپ کو ملے گی اور یہی میرا خیال میں کسی بھی کام میں بندے کی میراج ہوتی ہے اور اس کے لیے بہتری کا سبب بن سکتی ہے موجود آفتے میں ممکنان طور پر آپ کے لیے ساد یا منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے معمول کا آفتہ ہے معمول کے مطابقی گزارنے کی کوشش کیجئے گا اس کے ساتھ ہی موجود آفتے کردوسائی سے بھی ایک تو نام پسیل